اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہم آپ کو دوست محمد ریزوان اور آپ دیکھیں جوٹیوب چینل ڈیلی پر ایکس ٹریڈنگ اچھا آج کی جو ڈیٹ ہے وہ چودہ مارچ دوہزار چوبیس ٹھیک ہے رمضان مبارک آج تیسرا روز ہے الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا آج ساڑھے پانچ بجے دبردست دیٹ ہے میں نے اس لئے تھوڑی ویڈیو بنا رہا ہوں شورٹ ویڈیو ہے بنانے کا پرپس یہی تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت نیوز کے بارے میں گائیڈ کروں ٹھیک ہے نا آج ساڑھے پانچ بجے ڈیٹ ہے اور یہی ڈیٹ ہیں زبردست ٹھیک ہے ذرا پانچ ڈیٹ ہیں اور ہیویں ساڑھے پانچ بجے تو آپ لوگوں کے لیے اب یہی ہے کہ اس میں تو بتا دوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف ایک پروڈکشن ہے کہ ایسا پوسیبل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ ایسا ہوتا بھی ہے ابھی ساڑھے پانچ بجے میں پہلے دو دو ڈیٹ ہے نا اچھے ڈیٹ ہے ٹھیک ہے پہلے جو ڈیٹ ہے میں اوپن کرنے لگوں اب دیکھیں کہ اس میں جو پہلا ڈیٹ ہے وہ ہے یہ میں اوپن کر دیتی اب ان میں آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے اس میں دیکھیں پہلے تھا فائی پرسنٹ اپ آر ٹو پرسنٹ آ رہا تھا یعنی کہ ڈالر یہاں بھی ویک ہو رہا ہے ایسا ہی دوسرے ڈیٹ ہے کو ریٹیل سیلز والا اس میں دیکھیں پریویز سکس پرسنٹ تا مائنس اب فائی پرسنٹ یہ پازیٹیو آ گیا ایسا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہے پی پی منتلی جو ہے اس میں پہلے تھری پرسنٹ ابھی تھری پرسنٹ ایکوال ہو گیا اب یہ جو لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنائی آپ لوگوں نے میری واج کی ہوگی اس میں بھی تین ڈیٹے تھے کیا تھا وہ عورت توجہ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے تو جو کی ضرورت ہے اس میں بھی یہی تھا کہ ایک یہاں پہ ڈالر ویک ہو گیا یہاں پہ ڈالر پازیٹیو ہو گیا یہاں پہ ایکوال ہو گیا دونوں ہیں نا تینوں امپیکٹ ہو گئے شامل یعنی کہ ایک میں اگر ڈالر پازیٹیو ہے ایک میں نیگٹیو ہے ایک میں ایکول بھی آ جاتا ہے اسی طرح ڈیٹا آ جاتا ہے جاکہ نائنٹی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ والٹیلٹی ہوگی یعنی کہ اب غور سے سنیں اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں مثلا یہ ہوگا کہ مارکٹ پہلے تو یا بائے چلی جائے گی پھر سیل آ جائے گی یا پہلے سیل چلی جائے گی پھر بائے چلی جائے گی اب ٹیکنیکلی آج کے دن میں مارکٹ سیل آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے پہلے مارکٹ اسی سیم سی پی اے کی طرح سیل آ جائے اور باہر میں تھوڑی بائے چلی جائے پھر سیل آ جائے ایک بات ہوگی ابھی تین نیوز میں اوپن کیا ابھی دو نیوز کے اوپر پیر آنجے دو بھی بچی پڑنی یہ امپورٹن ڈیٹا ہے انیمپلوئیمنٹ والا سب سے امپورٹن ڈیٹا ہوگا میں اپنوں کو پہلے بتا دیتا ہوں اچھا اب ریٹیل سیل دیکھو یہ پہلے تھی ایٹ پرسند ڈیٹ پرسند یہاں پہ بھی ڈالر سو ہوں گا تو اوورال ڈالر کے حق میں ڈٹا آگیا ابھی تک تو لیکن یہ جو ہے بے روزگاری والی یہ جو انیمپلوئیمنٹ کلیمز آئے بے روزگاری پہلے تھی دو سو سترہ کے اور اب بے دو سو اٹھارہ کے اگر اسی طرح یہاں پہ دو سو اننیس یا دو سو اٹھارہ بھی آ جاتا تو ڈالر یہ کیا ہوگا بے روزگاری بڑے گی جب بے روزگاری ڈالر ویک ہو جائے گا سمجھ آ رہے ہیں آئی میری بات جہ ڈالر ویک ہوگا نا یہ نیوز سب سے زیادہ ہائی امپیکٹ اس ہی کہے گا آج کے دن اس کی اوپر آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے یہ نیوز آپ نے باز کا اگر تو یہ اسی ایم اسی طرح بے روزگاری بڑھ جاتی ہے تو آپ لوگ کا ڈالر بے روزگاری بڑے گی ڈالر ویک ہوگا جب ڈالر ویک ہوگا اب بات بات سوڑی بات سوڑی ڈالر جب اگر یہ کام ہو گیا تو سمجھو ڈالر بے روزگاری کام ہوئی تو ڈالر سٹرونگ ہو جائے گا جب ڈالر سٹرونگ گولڈ نیچے اس لیے نیوز دیکھنا ایمپورٹنٹ ہے آج ویسی والٹیلٹی کا دن ہے اور ڈیٹا بھی مکس ہے ایک ایک نیگٹیو ہے پھر آنی ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے آپ لوگ کمیشہ زیادہ رکھیں تو آنی ایمپورٹنٹ کا ڈیٹا کی وجہ سے نام تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کوشش کریے کا سیل لیمٹ بائی لیمٹ یا بائی سٹوپ سیل سٹوپ یوز کریں ٹھیک ہے نا سیل لیمٹ بھی لگا سکتے ہیں بائی لیمٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بائی سٹوپ سیل سٹوپ لگا سکتے ہیں دیکٹ اوڈر سے تھوڑا ایووڈ کیجئے کا ٹھیک ابھی میں چلتا ہوں ٹیکنیکل ایک گولڈ کے اوپر مسارہ کچھ بتا دیتا ہوں آج جی تو یہ لوگ یہ میں آگئے ہوں ایمٹی فور کے اوپر سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے گولڈ کی ٹھیک ہے نا گولڈ کے اوپر پہلے یو ایس آئل کے اوپر آ جائیں اس کے اوپر ایک ٹریڈ نظر آ رہی ہے مجھے کل بائنگ تھی دیکھو نا اب آپ لوگ اپنی منمانوی کرتے ہیں میرے وہی لیول تھا یہ چھتر ستر کا لیول میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بائنگ بتایا بھی تھا میرے خیال میں آئی تھی کہ یہاں سے بائے بنتی آپ لوگ کو ابھی آپ نے کی ہوتی بائے یہ لیول تھا میرا مارکٹ آئی بھی ہے آپ لوگ کو تو بتایا تھا میں نے ایس آل ایس آل بھی دیا تھا ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ چیک کریں میں نے بتایا ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ کس نے سیونٹی سیون سے بائے کیا سیونٹی نائن زبرداد پروفیٹ تھا نا آپ لوگ کو اور کیا چاہیے یار کیا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ زبردادت پیرا یار اس کے اوپر فوکس کرنا یہ لیول ٹو لیول چلتا ہے بہت چاہتا ہے باز یہ ہے کہ جو میری لیول ان کو فولو کیا جائے میں خود بھی اکثر اپنی لیول فولو نہیں کرتا لوگ تو اٹھا لیتا ہوں لیکن جب جب میں لیول فولو کرتا ہوں جب جب مارکٹ کو دیکھ کے چلتے دیکھیں اب جب تک یہ موونگ ایوری ہی بھی اوپر تو ٹرینڈ بائے ہی رہے گا تو ہم سیل ٹیڈ کریں تو اپنا لوز کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے چلیں گولڈ پر چلتے ہیں اچھا اس کے لیے یہی ہے کہ اب یہاں سے دیکھ کچھ سیل کرنا بھی چاہیے جہاں سے کیونکہ ہے سیل اپورڈ اس کو دیکھتے ہوئے کس کو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہاں پہ رکی ہوئی ہے مارکٹ اگر یہاں سے سیل کرتے تو ایسا لکھ اپس کامی تھرٹی ٹو فورٹی جا فیفٹی پپس کا ایسل ہونا چاہیے زیادہ نہیں کیونکہ یہ اوپر گیا تو پھر آپ کو اڑا اڑا کے جائے گا ٹھیک ہے نا ایسل لازمی ایسل کے بینہ کبھی کوئی ٹریڈ نہیں کرنی یہ بات تو ڈہنے اب آجیں گولڈ کی اوپر اصل میں بات گاؤں میں آیا ہوں تو یہاں پہ پہ کوئی پتہ پھر گاؤں کا مول ایسا ہوتا ہے کوئی چیزیں بیچنے والے آئے ہو میں ہے کوئی لینے والے آئے ہو میں ہے کوئی موڈ سیل کے اوپر اب یہ شور رہ جاتا ہے اچھا آجیں گولڈ کے اوپر آجیں سارے لوگ اب یہ میں نے گولڈ کا چارٹ کیا ہے اوپر اچھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ توجہ کرنی آپ لوگوں نے کالب مجھ سے ایک تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے یہ مسٹیک سے نا پتہ نہیں ایک عادت بن جاتی ہے میری بھی کچھ عادت ہوتی ہے سیل کے اوپر یہاں پہ تو سیل ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پہ موڈن آرچ کے نیچے کلوزنگ ہو چکی تھی کریکٹ ہے بات ڈن ہوئی تو مارکٹ سیل آگئی یہاں پہ یہاں پہ بائی اوٹر دینا چاہیے تھا مجھے یہاں پہ دیکھتے ہوئی دی دیا لیکن کل بائی سیل جو دیا سگنل بنتا نہیں تھا جہاں پہ دیکھیں موڈنگ آرچ کے اوپر کلوز ہو چکی ہے تو بائی ہے اب جب تک اس کے نیچے موڈنگ کے نیچے نہیں کلوز ہوتی سیل ہے نہیں سیل نہیں ہے بائی ضرور ہے کیونکہ اوپر ہے کہ لیکن ابھی جو 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 صورتحال چل رہی ہے نا مجھے لگ رہا مارکٹ سیل آئے گی کیونکہ جس طرح مارکٹ یہ بیہیو کر رہی ہے جس طرح یہ اوپر کلوزنگ دے رہی ہے تو انشاءال آئی ہو پھولی کہ مارکٹ سیل جائے گی ابھی اس کا اچھ وان ڈیلی چارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی سیلنگ کریں کیونکہ دیکھیں ابھی یہاں پہ نا مارکٹ کا ڈیلی چارٹ بھی سیل پہ اوپر ہے تو مارکٹ اجدہ تک بھی آنا ہے دو دھا چھتر تک بھی آنا مارکٹ نے تو سیلنگ آج دیکھیں اس کو آئے ہوپلی امید ہے کہ مارکٹ سیل آنی چاہیے دیکھتا ہوں پھر بیسے ٹرینڈ بھائی ہے بھائی سیل رزک ہے سیل سرے ڈیلی بیس کے اوپر سیلنگ ہے ادھروائی نہیں ہے اچھا ابھی آپ لوگ یہاں سیل کرتے بھی ہیں نا تو ایسل تو دینا پڑے گا تقریباً یہ ایسل بڑا بن جاتا ہے یہ جو آج کی ڈیلی کرنے رہے ہیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اوپر ایسل بنتا ہے تقریباً یہ کون سا ایریا بنتا ہے میں آپ لوگوں کو ایریا مارکٹ کر کے دکھاتا ہوں کدھر گیا کرسر یہ رہا اچھا بھی یہ یہاں پہ 271 مارکٹ ہے نا تو یہ ایسل بنے گا 270 بڑی زبردارت سیارت سے سیٹ اپ تھا 279 سیماری ٹریڈ دن دن ہی بھی تھی پہلے ہم نے اکتر تیتر ایسل ایٹ کرویا تھا چوتر پھر میں دل اٹھ گیا میرا ایک بہت جب ایسل ہوتا دل اٹھ جاتا ہے چھکرے ایسل لگا ہوتا تھا تھاٹی بھی فلوس لیا وہاں میں کر لیا آپ لوگوں کو نہیں کروایا نا اب یہاں سے ایک ٹریڈ سیل کی بنتی تھی اچھا ابھی تھوڑا ویٹ کر لو اگر دوبارہ مارکٹ آتی ہے نا اچھا بیل کے میں نیوز کو فولو کرتے ہو نا نیوز کو فولو کرتے ہو بائی سٹوپ اور سیل سٹوپ کچھ اوڈر دیتا ہوں آپ لوگوں نے اگر بائی لیمٹ اور سیل لیمٹ ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کہاں سے لگانی ہے ٹھیک ہے نا بائی لیمٹ اور سیل لیمٹ کار دیکھنا ہم نے اچھا بھی چارٹ کو جانا کیا ہوگا ہے جو اتنا چھوٹا تھا ہوگیا ہے اچھا بھی دیکھیں جو سپورٹ ہیں جس کا فولو کرتے ہیں کرنا ہے نا ہم نے ابھی دیکھیں آپ لوگی اچھی سپورٹ ہو یہ ہے اکی سو پچاس اکی سو پچاس سے آج اگر آپ لوگ کو یہ مل جاتا ہے تو آپ لوگ بائی کریں گے اکی سو پچاس سے بائی کریں گے اکی سو پنتالیس سٹوپ لوس دیں گے یہ سگنل دے رہا ہوں میں آپ لوگ کو اکی سو پچاس سے بائی لیمٹ لگا لو اکی سو پنتالیس اس کے ایسل لگا لو ٹھیک ہے اگر جو قسمات ہوگی پھر اوپر اس جو سیلنگ لگانی ہے نا وہ اکی سو اکی سو بانوے سے اکی سو بانوے سے لیکے ترانوے تک جہاں چورانوے تک اکی سو چورانوے سے اکی سو بانوے کے درمیان آپ لوگوں کے اپنی مردیں جہاں پہ ٹریل لگانی ہے سیل لیمٹ لگا لو ایسل اکی سو نائنٹی تقریبا نائنٹی ایٹ کالو اکی سو نائنٹی ایٹ کا ایسل دینے آپ لوگوں نے یہ بھی میں نے سکنل دو سکنل دے دیئے گولڈ کے اب تھرڈ بات آگی بائی سٹوپ اور سیلسٹوپ وہ نیو سے پہلے پہلے نا پانچ منٹ پہلے میں سینڈ کروں گا بائی سٹوپ سیلسٹوپ باقی بلٹیلٹی ہو سکتی ہے وہ ہیٹ بھی ہو سکتے ان کے ایسل بھی دونوں گھٹ ہو سکتے ہیں احتیاط کریں گے بائی سٹوپ سیلسٹوپ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ چپ کر کے یہ سیل لیمٹ تو لگائیں نا سیل لیمٹ اور بائی لیمٹ آپ لوگ لگائیں باقی اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں پروفیٹ ملی ہی جائے کا ٹھیک ہے تو بس اللہ خیر کرے گا ابھی سیلنگ آ رہی ہے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سیل ریکس سیل کرنا چاہے اس کے لئے یہی مشورہ ہے کہ ابھی اسی کینل کے اوپر اپنا ایسل لگا لے گا بس اکی سو پیجتر اکی سو اکتر ہے نا اکی سو اکتر سے اگر کوئی سیل کرتا ہے تو ایسل لگا لے گا اپنا اکی سو اکی سو سیونٹی فائف کا یہ چالیس پر ایسل آج بھی بنے گا پھر اس کے بینے چارہ نہیں ہے ایسل کھا کے نیچے آج یہ بھی قسمت کی بھی تو بات ہوتی ہے نا اگر ٹی پی اکتر سے اکی سو اکسٹھ ٹی پی لینا ہے پھر ہنڈر ٹی پس ملنے چاہیے نا مینیوم ٹی پی چھوٹا چھوٹا ٹی پی اکسٹھ تک تو لازمی انشاءاللہ اور مید ہے کہ مارکٹ ڈاؤن آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنا بہت خیار لکھئے گا رافیس ٹھیک ہے